یہ میں بات بتاؤں گا کہ ہندو متھ بسکلی جو امن کا، پریم کا، محبت کا، آجتی کا، بھلائی کا اور یگانگت کا اور اقتحاد کا نام ہے ہندو متھ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جس طرح سے اسلام میں ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے دوسرے دوستوں کے لیے بھی پسند کرو اور میں نے ابھی جو ہے وہ جو پڑھائی کی ہے وہ بھی اسلامیات میں ہی کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ تم دوسروں کے خداوں کو برا مت کہو ایسا کرنے سے وہ تمہارے خدا کو برا کہیں اس طرح کی بھی تعلیمات ہوتا ہے قرآن پاک کی آیت کا یہ ترجمہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو دنیا کا کوئی بھی مذہب بری باتیں نہیں سکھاتا اسلام کو لے لیں کرسٹینٹی کو لے لیں بودمت کو لے لیں ہندومت کو لے لیں اسلام کو لے لیں ہر مذہب جو ہے وہ پیار محبت امن بھائی چارے کا نام جو ہے وہ درست دیتا ہے اور کسی بھی مذہب میں یہ نے دکھا کہ آپ چوری کریں بورے کام کریں ہر مذہب جو ہے وہ ان چیزوں سے روکتا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو بھی بندہ ہے جو اپنے مذہب میں رہتے ہوئے یہ بھلائی کا پیار کا پریم کا امن کا اور شانتی کا جو پیغام ہے وہ اس کو عام کریں عام کریں اور لوگوں کے شعور کو بیدار کریں اور یہی آج کی بھی ایک کاوش ہے اچھا رامیش مجھے ایک بات بتائیے گا تھوڑی سی ذرا پیچیدہ باتوں کی طرف آتے ہیں پیچیدہ میں اس لکھوں گی کیونکہ گوڈ مورننگ پاکستان جو ہے ایک ایسا پروگرام ہے جہاں ہم ہلکے پھلکے انداز میں ایک اچھے میسیج کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کونسٹیوشن آف پاکستان اس میں موجود جتنے بھی نکات ہیں ان کے اوپر تو ہم بات نہیں کریں گے لیکن خاص 295 سی کی ہم بات کریں گے توہین رسالت کے حوالے سے اور اس توہین رسالت کے حوالے سے علامت صاحب آپ بھی اگری کریں گے کہ مائنورٹیز کو کافی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں درست ہے کہ غلط ہے میں یہاں کروں گا کہ جہاں تک 295 سی کا معاملہ ہے اس میں صرف یہ بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نون مسلم شہری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے تو پھر وہ جناب اس کو ہم پکڑیں گے اور اس کو سزاد دیں گے تحقیق کو ہم چھوڑے دیں میں اور بات کر رہا ہوں کہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا ایک مثال ہے جو ہم سمجھے دیکھ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اگر وہ جناب مسیح علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا تو وہ بھی مجرم ہے صحیح صحیح تو ہین رسالت کے ایکٹ کا یہ مطلب ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح دعود علیہ السلام کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اللہ حاضر کیا جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جتنی ہماری اکابر شخصیات گزری ہیں ان سب کا احترام اس میں ملوز ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کو پریشانی ہیں میں اس میں کوئی بات کہنا چاہوں گا آپ حیران ہوگی کہ اگر آپ جہزہ لیں تو دو سو پچند میں سی جو ہے اس کا جو نشانہ زیادہ تر بنے ہیں وہ مسلمان بنے ہیں جو آج تک اس کی زد میں لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے وہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کی ہے تو میرا خیال نون مسلم تو کم اس کی زد میں آئے تو اس لیے اصل معاملہ دو سو پچانوے میں سی کا نہیں ہے اس کے استعمال کا ہے اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غلط استعمال کرنے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے رامیش کیا کہی ہے ان کی روک تھام ہونی چاہیے رامیش کیا کہی ہے میں اس میں یہ بات کروں گا ہم خاص تو دو سو پچانوے سی کے متعلق اپنے جو عیسائی اور اپنے جو ہندو مت سے تعلق اس وقت ہمارے پاس اور مذاہد سے متعلق لوگ تو نہیں موجود لیکن ان کی رائے ضرور جاننا چاہیے دو سو پچانوے جو اے ہے اس میں جو ہے وہ تو ہمیں ہندووں کو اور مغیر مسلموں کو تمام کو